ہنہ پرویز پاکستان میں حکومت ہے اور پاکستان میں جس قدر عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے دور میں پچھتر سال کی تاریخ میں اس طرح کی زیادتی کی مثال آپ کو نہیں ملے گی کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا لازمی ہے پچیس مئی کو یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کی شیشے توڑے گئی وہ ایک بزرگ خاتون ہے ان کے اوپر پولیس نے ٹورچر کیا ان کو مارا گسیٹا مگر ان کے مو سے ایک الفاظ بھی مضمت کے لیے نہیں نکلا اور الٹا یہ لوگ اسے مقافات عمل قرار دے رہے تھے ابھی حالی میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما عثمان ڈار کے گھر پر پولیس نے چاپا مارا اس کی بزرگ ماں کو ریب کی دمکی دی گئی کہ عثمان ڈار کا پتہ بتاؤ ورنہ تمہارا ریب کر دیا جائے گا اس کی بیٹی باہر رو رہی تھی اس کے علاوہ طیب راجہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے جب اس نے پنجاب پولیس کے سامنے اپنا دوپٹہ پینکا تو اسے آج سے گسیٹا گیا حالیہ عمزہ جیل کے اندر ہے سنم جعوید جیل کے اندر ہے شبازگل کے ڈرائور کی بیوی کو بچے سمیت جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات ہیں جو پاکستان تیری کے انصاف اور پاکستان کی خواتین کے ساتھ پیش آ رہی تھی عمران خان صاحب بار بار اس طرف نشاندہی کر رہے تھے کہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے خدا رہا ہے اس کو روکے اب آگ لندن تک پیل چکی ہے اور ہینہ پرویز بٹ جیسی عورتیں اب لندن میں بھی محفوظ نہیں ہیں لیکن ہم پھر بھی اس کی مضمت کرتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے مگر یہی وہ لوگ تھے جب وہ حکومت میں بیٹھے تھے تو یہ تیری کے انصاف اور پاکستان کے خواتین کی اوپر ہس رہے تھے ان لوگوں کی اتنی جورت نہیں تھی کہ اس وقت ان خواتین کے لیے ایک دو لفظ ہی مضمت کے ادا کر دیں لیکن اب جب ہینہ پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو صحافی بھی سامنے آئیں گے جو کہ کوکن اسوا کے چیمپئن بنیں گے اگر افسوس ہے ان کی صحافت پر کہ انہوں نے ہمیشہ سے ایک طرف صحافت کی ان خواتین کے لیے اس وقت ان کی جورت نہیں تھی کہ ایک لفظ ادا کرے اور ہینہ پرویز بٹ صاحبہ کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ سے لوگا کا مذاق اڑایا ہے ان کے ٹائم لائنز پر ان کے ٹویٹس ابھی بھی موجود ہیں بارحال معاشرے میں خواتین کا اعترام لازمی ہے آپ کے اس حوالے سے کیا خیال ہے کومنٹ بوکس میں میرائے ضرور دیں چینلز پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں